موسیقی 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 کہ صاحب سے آتا ہے لوگ تو کہنا کافی دن بعد آتا ہے کافی دن بعد آتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو سامنے رکھا ہوا ہے صاحب کے سامنے حسین صفائی کا انتظام ہے نہیں اتنا خاص ادنی یہاں پہ کسٹرومر متاثر ہوتا ہے جب ظاہری سی بات ہے جو فرانڈ ایمیج خراب ہوگا تو متاثر تو ہوں گے کسٹرومر سکے صفائی کے انتظام نہیں صفائی حملہ یہ بھی کہتا ہے کہ دکاندار بھی کچھ خیال کریں وہ بھی اپنا کچھرہ سامنے پھینک دیتے ہیں تو کوئی مختصی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کچھرہ ڈالا جائے کوئی چیز اسنا ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں کسی چیز کے کچھرہ دان وغیرہ وہ چیز نہیں ہے وہ انہیں یہاں پہ لگانے چاہیے لیکن ایک شاپر میں تو ہم ڈال کے لکھ سکتے ہیں یہ بھی تو ہمیں خیال کرنا چاہیے ہمارکیٹ میں آپ کو بتا ہے جو بابندی لگئی یہ شاپر کی وہ بھی سینہ ہے آپ شاپر نہیں بیچتے بیچنا ہے مگر وہ شاپر کہتے ہیں نا پھینکو یہاں بھی شاپر بھی آ رہے ہیں آپ کے سامنے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں آپ نے کوئی بات کی ہے کہ صفائی حملہ کیا کہتے ہیں بہترین انتظامات کیے جائے یہاں پہ کچھرہ دان وغیرہ لگائے جائیں وقفے وقفے سے ہر جگہ کے صفائی کا انتظام ہونا چاہیے ڈیلی بیسیز بے تو آپ کے انجمعنے تاجران بھی ہوگی ان کے یہاں پہ یونین نہیں بنی ہوئی اس وجہ سے بھی مسائل کے سامنے کا یہ کہنا ہے کہ صفائی حملہ کو روزانہ کے ساب سے پابند کیجائے بجن کیا حال ہے آپ کے کاسمبلہ کی رہشی ہے سنائے کیسی جاری تبدیلی آئیے کاسمبلہ میں نہیں بھائی بھائی چھوٹا سا رکشہ ہوتا ہے لوڑر بھائی ہمے سے گند ہو جاتے ہیں روڈ پر سے وڈھاتے نہیں ہے سارا کٹھا ہے پڑھا تھا دکاندار کہتے کہ اٹھا ہو جانسے ٹھیک ہے آنجے دکاندار یہ تو دکانداروں نے پھینک ہو نا گانندار اب آپ نے بنٹو چھوٹا پھینکے کوئی جگہ ہو تو بندہ پھینکے ٹھیک ہے یہاں پھینکے دیتے وہ کہتے ہیں یہاں نہ پھینکے آجہ تو آپ کہتے ہیں کہ جو صفائی والے ہیں وہ کتنے دنوں بعد آتے ہیں وہ آتے ہیں گلی میں سے اٹھا کے اور چلے جاتے ہیں گلی میں تو اس مارکیٹ میں کوئی لائٹس وغیر لگی ہوئی ہیں ہاں وہ سامنے لگی ہیں جلتی بھی ہیں مغرب کے ٹائم جلتی مغرب نے لائٹس کہا یہاں پر پروبلم نہیں ہے نہیں نہیں لائٹ اسطفائی کا اور ٹرائفک اندازامات کیسے ہوتے ہیں ٹرائفک یہی ہے آپ کے سامنے ریڈیاں کھڑی ہیں آ کے ٹھیک ہے دیکھ لو آپ جاوزاد ہیں جی تو ٹرائفک بلاک ہوتی ہوگی جہاں پر تو سامنے رہا مغرب کے بعد آپ آ کے دیکھ لینا ٹھیک ہے اب جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے شکریہ ہم نے سنائے ہیں کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یا جہاں بھی حالات ماشاء اللہ ہیں کونی ایسے ہیں سامنے رہے ہیں جہاں کی جو منتخیب نمائندے ہیں ان کو کبھی گلہ شکریہ نہیں ہے کہ بھائی جان آپ نے تو وادے کیے جہاں ہمارے سال تو کچھ کام ہی کر کے دکھائیں تو کچھ کام ہی کرتے ہیں پھر ملتہ کر دیں نہیں اس کے بعد اس کے بعد سلام علیکم اس کے بعد سلام علیکم یہ ہے کہ ریائلٹی ہے ہمارے مجھن کیا حال ہے آپ کے ٹھیک تھا کھرے کاسملا کی رہشی ہے نہیں میں بیسکلے گلگت کا ہوں اچھا گلگت کے ہیں یہاں پھر آپ تحیش کے لیے یا کیا کرتے ہیں نہیں نہیں یہاں کزن کے پاس آیا تھا اس کا بیمار تھا ملتان آپ مطلب چاند دنوں کے لیے ملتان آپ کو ملتان میں بس ٹھیک ہے باہرحال تبردش ہے کلگت کی طرح تو خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے تو بہت حسین اور خوبصورت علاقہ ہے وہاں سر سبس جگہ ہے سعادہ پاڑے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہاں پر درخت وغیرہ زیادہ لگائے جائیں درخت وغیرہ زیادہ لگائے جائیں درخت وغیرہ زیادہ ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ ماحول بھی ٹھیک ہے سیدھے سادھے لوگ ہیں اور یہاں کاسم بیلا کے بادار میں اکثر صفائی نظر نہیں آرہی صفائی ہونی چاہے ہاں 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 تو یہاں کے انتظامیوں کو یہ بتا دیں کہ صفائی وقای کرنے انتظامیوں سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ صفائی کے انتظامات کو بہتر بنا جائے بھجان کیا لئے آپ کے کیا کام کرتے ہیں میں نے مجھولی کرتے ہیں میں نے مجھولی کیسے جا رہا ہے کام آشکال کبھی ہفتے میں کبھی نہیں لگتے پانج ہفتے میں ایسے گزر دے تو ایک دن میں کتنا کمال دیتا ہے جب لگتی ہے کبھی پانسو کبھی ساسو تو پھر گزار کرنے تو مشکل ہو گا مشکل ہی ہے گئی بھی مہنگا ہر چیز مہنگی ہے چینی مہنگی ہے تین سو ساٹھ پر رکھتے ہیں پانچ چھے بچے ہیں چھے سات بچے ہیں تو آپ کہنے کہ حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں کرجے لے لے کے کھالتے ہیں گھر میں آپ کے پانی وغیرہ حکومت کی سرکاری پانی آتا ہے سرکاری پانی تو پیپ تو فٹنگ ہوگی ہے پر ہمارے پر ٹوٹی کے لوگوں کے پیسے نہیں ہے حمارے پر حکومت نہیں ہے وہاں پر لائن بجھتا ہے لیکن آپ کہنے کہ کتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ سرکاری کنیکشن کو سکتے ہیں دو تین ہزارے پانچ ہزار جتنے کھرچ ہوتے وہ ہمارے پاس نہیں آگا جی آم کاملمنٹ کے شوز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساپ پانی کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے اس علاقے میں لیکن ان کے پاس تین ہی آپ وسائل ہی نہیں ہیں تو وہ ایک نیا کنیکشن لگواز سکیں صحوائی کے مناظر آپ فٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے حالات یہاں پہ ہیں اور یہ گاس سے ملے کے مرکزی مارکیٹ میں اس کا شمارت ہے تو جاوزات بھی آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں اور اس حوالے سے ٹرافک بلا کر رہنا بھی یہاں پہ معمول ہے ہم زرہ اور بھی لوگوں سے بہجن کیا لیں آپ کے اللہ کا شکر ہے مانشلہ کیسے جا رہے گا ہم ٹھیک جا رہا ہے کنو ہاں بیچ رہے ہیں ہاں یہ کنو بیچ رہے ہیں کنو تیس روپے کلو پچاس اسی مختلف ریٹ ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مسائل ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ شاپ پہ استاد کچرا وغیرہ بھی موجود ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی صفائی ورکر نہیں آتے ہیں صفائی ورکر آتے ہیں پانچ پانچ چھے دن بعد آتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر روز آئے ہیں تو یہ سامنے مار کے لئے صفائی ہو جائے گی یہ تو بلکل نہیں ہوتا ہے پانچ پانچ چھے دن بعد آتے ہیں کاسم بیلا میں صاف پانی اور سیفریج کے مسائل کوئی حل ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہاں وہ ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں جو منتخیب آپ کے نمائن دے ہیں آپ کہتے ہیں وہ کام صحیح کر رہے ہیں ہاں پانی کے کام صحیح ہے لیکن یہ کاند خراب ہے یعنی کہ لائٹ وغیرہ صحیح ہے کاند خراب ہے یہ جو ہے نا یہ مسئلے مسائل نیال ہو رہے ہیں صفائی کا مسئلہ ہے باقی چیزیں بہتر ہیں باقی چیزیں بہتر ہیں صفائی کا کافیدہ پرابلم ہے جی لوگ کہہ رہے ہیں اور جہاں پر بات کریں تو روڈ اس کے علاوہ دیگر انکر جی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے جو عوامی نومیندیاں وہ کام کرا رہے ہیں لیکن باقی مسائل کا شروع ہے ہم ہوئی لوگوں سے بہتر ہیں انکر جی انکر جی کیا لائیں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج ہم بات کریں مسائل کے حوالے سے اس علاقے کے تو کام شام ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے کام دو میں نے نہیں دیکھے بھائی اس علاقے میں نہیں کام ہوتے تھے علاقے میں کام نہیں ہوتے ہیں انکر جی کہنے ہم موزیج بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں بجن کیا لائیں آپ کے حال حمد رہا کاسم بیلا میں کچھ چینج آئی ہے کی نہیں ہے ابھی تک یہاں پہ نا مین مسئلہ یہ ہے روڈ جو ہے بہت کلوز ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ رس زیادہ ہے ٹریفک کا ٹھیک ہے نا کافی لوگوں کو تنگی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اگر مثال کے طور پر اگلا بندہ بریک لگاتے تو پیچھے ساری لینے لگ جاتی ہیں یہاں پہ ہی ٹریفک بھی جا رہی ہے یہ جمدے ٹرالے بھی جا رہے ہیں یہاں ڈھیک ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ گیرے Wasiyah کسی کو یا ا Tonight اس کے لیے بی پریشانہ ہوتے ہیں اس کو روڈ کو توسیر یا جیتين تجاوزات موجود ہیں جا Ihnen تجاوزات موجود ہیں اس کے لیے ایکشن لینا چاہیے اس کو آفزرانے بالاگ کو یہاں دیکھو ہے کہ جہاں تک تجاوزات آئی ہوئی ہیں تو پھér لوڈ کتنا بچتا ہے افترانے والوں کو ایکشن لینا چاہیے یہ ریڈیاں وغیرہ جہاں لوگوں نے اپنے دوگان کی حدود میں رہے اس کے لئے سفایی کے ایسی نظامات ہیں سفایی کے نا کسی نظامات ہیں یہ سامنے دیکھیں وہ کترہ پڑا ہوا ہے سامنے روڈ کے اوپر ہی ہے وہاں کے جو منتخب نومیندے ہیں ایمینے صاحب ایم پی صاحب اس کے لئے یوسی جنرمینز وغیرہ وہ کوئی مارکیٹ کے لئے یا علاقے کے لئے کچھ کام کرا رہے ہیں وہ صرف الیکشن کے دوران آتے ہیں ووٹ لینے اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے آج تک تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا جو علاقے کے ایم پی اے یا ایم این اے کہاں کھڑا ہے نظر ہی نہیں آیا آپ کے علاقے کے ایم پی اے کہوں نے یہاں تو اپنا وہ لابر صاحب ہیں ایم سن ڈیر صاحب ہیں لابر صاحب تو کہتے ہیں میں کرونا پی کے فرن لے کے آیا ہوں کوئی بھی نہیں آیا ایم سن ڈیر صاحب ہی نظر نہیں آیا ایم اے صاحب ہیں یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہنگل جی کیا حال ہے آپ کے مصر کو کوئی حالات بہتر ہو رہے ہیں اس علاقے کے یا وہی والا حال ہے ابھی تک اللہ کی رحمت ہے ٹھیک ہے بھائی کہہ تھی کہ یہاں پر کوئی ترکیاتی کام نہیں ہوئے کام شام ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے نہیں وہ تو نہیں ہو رہے بیٹا آپ کی ایم پی صاحب ایم اے صاحب پہلے سے تو بہتر ہیں لیکن جتنا آپ کہہ رہے ہو بھائی تنے فانڈوں تو نہ نہیں ہویا حالات بہتر ہیں پہلے پانی کے منصوبے سیویج کے منصوبے کو شروع ہوئے ہاں بالکل ہوئے ہیں جی بلکل ہوئے ہیں گھروں میں پانی آ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی دوست کے علاوہ یہ صفائی کے مسئلے یہاں پر کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں صفائی کام آ رہے ہیں بندے صفائی کے لیے جو ہے یہ انہیں چاہیے تھوڑا سا وہ کریں حکومت یا ایم پی اے جو بھی ہیں صفائی کے لیے بندے کام آ رہے ہیں ٹرافک کا مسئلہ کتنا مشکل ہے یہاں پہ ٹرافک کا سر بہت مسئلہ مشکل ہے پولیس نہیں ہوتی یہاں پہ سر ہوتی ہے لیکن کم ہے کبھی کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے یہ رستہ جو ہے نا رکاوٹ بڑی ہے ناظرین آپ جان رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ انہیں کن مسائل کا سامنا ہے ہم اس وقت پہنچے ہیں کاسم بیلا کی مین مارکیٹ میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو یہاں پر صفائی کے نظامات بہتر ہیں جب اس کے ساتھ ساتھ ہیوی ٹرافک کی وجہ سے آئے روز ٹرافک بلاغ رہنا بھی یہاں پہ معمول ہے ہم مزید بھی بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ ویک کے بعد موسیقی ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں کاسم بیلا میں جس سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم آپ کو کاسم بیلا کے علاقے میں جو مسائل کا سامنا ہے وہ آپ کو وہ دکھائیں گے اس وقت ہم مارکیٹس میں موجود ہیں اور یہ اس وقت آپ میرے بیکگرونڈ میں جو منازی دیکھ رہے ہیں یہ صفائی کے منازر ہیں اور یہ مین کنال روڈ تھا جو کہ اب ایک کچھرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے یہ گرین بیلٹ جہاں پہ پودے ہونے چاہیے تھے جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ گرین کلین مہم کی بات کی جاتی ہے یہ گرین کلین مہم کے خوبصورت منازر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ موجود ہیں شہریوں کا بھی گلہ ہے کہ وہ یہیں پر پھینکتے ہیں دکانداروں بھی یہ پھینکتے ہیں اور صفائی عملات صفائی کرنے نہیں آتا ہم ذرا لوگوں سے بات کر لیتے ہیں مہجند کیا حال ہے آپ کے گرین بیلٹ ہے وہ یہاں پر کچھرا اس کے علاوہ یہاں پر گوبر کون پھینکتے ہیں یہاں پر یہ وام پھیکتے ہیں کوئی اٹھانے آتا نہیں ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیمار ہیں اتنی آ رہی ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں کوئی اٹھانے آتا نہیں اور ہم کوئی جگہ بھی نے انہوں نے دیوئی جہاں پہ لوگ پھینکے یہی پہ آئے دن رات پھینک جاتے ہیں کوئی اٹھانے والا کوئی اٹھانے بھی نہیں آتا اٹھانے کے لیے بھی آیا اٹھانے کے لیے تو آتا نہیں اس کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ کورا پھینکا جائے جہاں سے پروپر اٹھایا جائے یہاں سے نہ تو پھینکے ہی جاتا ہے یہاں سے کچھرا اٹھایا نہیں جاتا بلکہ پھینکا جاتا ہے آپ جا رہے ہیں بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں ماسک بھی نہیں پہنے یہ کچھرا بدبو سارا کچھ تو یہ تو بیماریاں پہلیں گی بس یہ کیا کریں حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کہو اس کے لیے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں ہمارے یہاں سارے مچھر وغیرہ ہوتے ہیں تو کودا یہ دیکھ لو سارا یہاں پر کودا پڑا ہے بچے ہمارے قریبی گھر ہے تو بچے بیمار ہوتے ہیں بادوو بہت آتی ہے بادوو بہت آتی ہے بادوو بہت آتی ہے بادو بہت آتی ہے بارش ہوتی ہوگی تو یہاں دھو ہوتا تھا سارا روڈ کے بھی آجتا ہے کچھرا نیچے اتر گئے بیدی کیچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے بچے بھی بچے کو چیز وغیرہ دلوانے آتی ہیں تو باہر تو بیر بادوو ہوتی ہے اس لئے بچے کو گھری رکھا ہوگا ہے تو باہر نہیں نکلتے ہیں یہ صورتحال ہے یہاں پر لوگ بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ پریشانی ہے ہم اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بہجن کی حال ہے آپ کے یہ جو صحیح صورتحال ہے قاسم بیلا کی اور باقی علاقوں کی استفائی عملہ نہیں آتا نہیں آتا جی بلکل نہیں آتا کنٹینر بھی نہیں لکھا گیا ڈس بین بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سب ایسے گندگی ہوتے یہ تو گین بیلٹ ہے یہ تو کہا گیا تھا کہ ہم پوتی لگائیں گے سر سب پاکستان بنائیں گے نیا ملتان بنائیں گے کوئی کوئی نیا پاکستان نہیں ہے سب جھوٹ ہے کچھ بھی گند کون پھینکتا ہے عوام پھینک دیوگی مالیے بہنگ کو خیال نہیں کہARA کسی اور جگہ پھینک دیں کچھ بھی کچھ بھی اور جگہ دیکھ لیں مدرین گرین بیلٹ ہے یہ پیgas کچھ بھی غ засرک�이 تو یہاں پر نی آوام پاکے گی نا اس کے اندر پاکے گے لیکن آوام جہاں پھینکتی ہے اور سفایی عملہ نہیں آتا یہ بہت گندگی ہے بچے بیمار ہوتے ہیں سابس باتے بیمار تو ہوں گے یہ بہت گندگی تھی یہ بھی آپ لوگوں نے خود سفایی کرای ہے سفایی کرای ہے پہلے سے بوری حالات ہیں بہت بوری حالات ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ خلاب حالات ہیں آپ درگا ماشا نوجوان ہیں اور یہ پوری علاقے میں گند مچا ہوا ہے اور یہاں بھی پورا گرین بیلٹ گندگی سے بھرا ہوا ہے تو سفایی عملہ کتنے دن بعد آتا ہے اور یہاں کے جو نمائن دیا ان کو نہیں کہا کہ بھجانگی سفایی کرائے ہمارے علاقے سے یہ کادو ہے یہ اٹھتی بھی ہے یہ بار نہیں ہے کام ہوتا ہے یہاں جب کہتے ہیں تو اٹھاتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتے جب کہتے ہیں تاب اٹھاتے ہیں تو کتنے دنوں بعد آتا ہے وہ آتے ہیں ہر ہفتے بعد ہفتے میں تو یہاں بھی ڈے لے جاتے ہوں گے یہ باپ کے سامنے ہی ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے ابھی تین چار دن سے سٹاپ نہیں آیا یہ آنے ہا لے ہیں وہ آ جاتے ہیں ہفتے میں لازمی ایک چکر ہوتا ہے انگا ہفتے میں یہ کہہنے ایک چکر ہوتا ہے لیکن یہ ایک چکر کافی نہیں ہے کیونکہ یہ مین مارکیٹ کے منازر ہیں اور کہ یہی سرطحال رہی تو لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں سرکوں کے کیا سورج حال ہے گھروں میں پانی صاف آ رہا ہے یا کیسے آ رہا ہے اس پارے میں کچھ بتائیے آپ کے سامنے ہی ہیں بھائی جن آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گند کی مڈی ہوئی ہے کتنی گند کی مچھی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہی ہیں پانی کے پانی پلانڈ ڈال گئے ہیں ابھی تک کوئی پانی آیا نہیں ہے ابھی جی پھر پانی کہاں سے بھاری کے لاتے ہیں کبھی فیلڈر سے کبھی گھر والا یوز کر لیتے ہیں زمین پانی خراب ہو چکا ہے وہ سارا ہے سے ہی لیکن وہ طرح ضرورت ماند کے لیے تو فکر جاتے ہیں ایپی ڈیٹرز ہو سکتا ہے اس کے لیے باقی بیماری ہو سکتے ہیں تو وہ استعمال لانکیا کرنے ہیں بس کبھی کبھی تو مشکل میں ہو پھر تو ہے نہیں تو بہتنا لے آتے ہیں صبح جا آپ کے لیے کام مکمل ہونے والا ہے نہیں ڈال بھی کیا ہے پیمپ آیا پڑا ہمارا نہیں درہ ابھی چالو نہیں ہوا ابھی فعل ہی کیا گیا پچھلے دینوں میں وہ مرتضا سارے انہیں نے پرلی لینڈ کی ساری صفائی کر رہی ہے نیر کی تو اس سیاد کا کام اس نے کرا رہا پھر پتہ نہیں اس نے نہیں کرایا اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید کام ہونے کی ضرورت ہے ہم مزید بھی ذرا آگے جاتے ہیں آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں ناظرین ایسا آج ہم کاسم بیلہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو بیک گرونڈ میں یہ کافی خوبصورت جگہ نظر آ رہی ہوگی کہ بلال آپ کو دکھا سکے تو یہ یہاں پر اس کو ایک گرین بیلٹ بنائی کے لئے گرین بیلٹ کے ساتھ کیا مناظر ہیں یہ مناظر ہیں یہ بالکل یہ کچھرے کے یہ مناظر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہاں پر کچھرہ موجود ہے ویسٹ موجود ہے لیکن نہ تو یہاں پر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا سٹاف آتا ہے نہ جو زلہ کنسر کے سٹاف ہے یہاں پر گرین بیلٹ ہے یہاں پر کچھرہ کنڈی ہے یہ کس طرح چل رہا ہے یہاں پر ناکس یہاں کے جو ممبران ہے ان کا بھی قصور ہے اور جو یہاں کی انتظامیہ ہے جو کہ ہمیں بل تو بھیجتی ہے لیکن یہاں ہی نہیں اندرون کاسم بلے میں اگر آپ وزٹ کریں تو اس سے بھی گندہ حال ہے اور تقریباً ایسی ایک درجل کے قریب کونڈیاں ہیں اور جہاں پر مساجد ہیں ان کے ساتھ یہ ابھی سامنے دیکھیں مساجد ہے اور یہ کلب ہے اور یہ بہترین قسم کی لوکیشن والی مارکیٹ اور اچھے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں لیکن یہ ہمارے گزرے لیکن یہ کوئی پھینکتا ہو کون پھینکتا ہے کچھا یہاں پر اگر انہوں نے پھینک دیا مثال ہے لیکن جو عملہ ان کا کام ہے اس کو فورا نہیں اٹھائیں اور یہاں سے اس کو صاف کریں یا پھر ہمیں کوئی جگہ ایسی فرام کی جائے کہ جہاں پہ ہم جا کر یہ کودا ایک بات کہ تو ہمیں بھی خیال کرنا ہوگا یہ جگہ گرین بیلٹ کی ہے جہاں پہ پودے لگتے ہیں اسی جگہ ہم کچھرا پھینکتے ہیں تو ہمیں بھی تو خیال کرنا ہوگا نہیں عوام کو تو ظاہر بات ہے کہ پریشانی یہاں پہلے یہی پہ پھینکتے تھے کودا لیکن وہ بلکل ہمیں بھی خیال چاہیے یہ کرنا لیکن انتظامیہ گر یہاں کی جو ہے وہ اگر ہمیں کوئی جگہ میسر کرے تو ہم وہاں پہ جا کے پھینکیں اب عوام کو تو سہولت ہے کہ گریل سے نکلے اور پھینکیں لیکن ان کا کام بھی اٹھانے والوں کا کہ وہ آئیں اور فوراں اس کو صفائی کریں یہ ہمیں متبادل دو چیزیں ہیں ایک پبلے کا بھی قصور ہے صفائی ہوگی گھر سے باہر نکلیں گے گھر کا کچھرا گلی میں پھینکیں گے لیکن ہی نہیں حساس کریں گے کہ یہاں سے کتنے لوگ گزرتے ہیں سیکنڈ جو اداری ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ کچھرا اگر لوگ خیال نہیں کرے تو وہ خیال کریں کیونکہ اس لیے صفائی ادارے بنائی جاتے ہیں کہ وہ گلیوں محلوں کی صفائی کریں اگر اس طرح کے مناظر ہوں گے تو پھر کس طرح سے اداروں پر اعتماد کیا جائے گا لیکن مین رسپونسپیلٹی شہریوں کے بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کا گند کچھرا لوگوں کے گھروں میں یا لوگوں کی مارکیٹ یا دکانوں کے سامنے نہ پھینکا کریں تاکہ اس حوالے سے مسائل ہیں ایک اور بات کہ یہاں پر صفائی کنٹینر نہیں رکھے گیا جس وجہ سے پرابلم کا سامنے ہے اچھا آپ بتائے گا جی مسئلہ شروع دن سے ہے ہاں جی شروع سے یہ کبھی منع نہیں کیا لوگوں کو کہ یہ کیا ہوں پھینک جہاں کیوں پھینکتے ہو کہتے ہیں منع کرتے ہیں وہ مانتے نہیں وہ پھینک دیتے ہیں پھر لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی شاپن میں رکھیں اپنے گھار میں اور کسی ڈیسپن میں پھینکیں تو وہ جھگرہ گرتے ہیں آپ لوگوں کو ہی نہیں جہاں پھینکا جائے اگر وہ ہمیں ایسا بتائیں کہ یہ آپ کے پاس ٹرک آپ دیکھیں آپ اتنا بڑا مین مرکز چل رہا ہے یہ روڈ ان کو چاہیے یہاں پہ کوئی ایسی چیز رکھ دیں کنٹینر رکھ دیں کنٹینر رکھ دیں آپ وہاں پہ بھی وزٹ کیجئے روہی چینل والوں کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے کاسم بیلے پہ اس صفائی کے حوالے سے توجہ دی اس کا عجر انشاءاللہ آپ کو اللہ دے گا یقین کریں اب ماسک کی بارے میں کہہ دیں ماسک لگا ہے لیکن جو اتنا کبارہ یہاں پہ پڑا ہوئے ماسک وہاں کیا کام کرے گا جہاں پہ اتنی تافون ہے اللہ نہ کرے اگر کسی کو کرونا ہے تو وہ ہمیں ہمیں بھی بیمار کرے گا بلکل ایسے ایسے جہاں سے بیماریاں پھیلیں گے بلکہ لوگ زیادہ یہ سارے بچے موجود ہیں یہ کھیلتے ہیں یہاں پر گراؤن ہے اور یہ اندرک سکتے ہیں کہ کس محول میں جہاں پر گیم کھیلتے ہیں ساتھ مسجد ہے اور اس کے بعد دوبارہ ہم وہاں جائیں گے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں یہ امن حظم یہ مین کاسم بیلہ کے منازن ہے اور یہ بدقسمتی سے یہ گرین بیلٹ ہے جہاں پر پودے لگنے چاہیے تھے جہاں پر سر سبز ایریا ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ کچھلے کے ڈھیر ہیں اور اہلی علاقہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ جگہ نہیں ہے جبکہ یہاں پر کوئی کنڈینہ رکھا جائے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں ہم مزید بھی آپ کو اور کاسم بیلہ کی سرودہال دکھائیں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ ویڈ کے بعد ویلکم ایک ناظرین جسے ہم آپ کو کاسم بیلہ کی سرودہال دکھا رہے ہیں مختلف علاقوں کی بھی سرودہال دکھائیں مارکیٹس کی بھی سرودہال دکھائیں اور جو پرابلم سامنے آ رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس سے واضحہ طور پر لگ رہا ہے کہ اداروں کی کارکردگی کیا ہے کتنی توجہ دی جاری ہے اس علاقے پر اور جو بات کی جاتی ہے کہ اس علاقے میں ترکاتی کام کرائے جارے ہیں ان کی بھی آپ کو سرودہال آپ نے دیکھی ہم مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھجن کیا حال ہیں آپ کے اللہ کی رحمت بھائی جان کاسم بیلہ کی رہشی جی سر کیا سرودہال ہے مین کاسم بیلہ کی اندرون کی اور اس کے علاوہ گلی ملوں کیا سرودہال ہے سر سورتہال ادھر کی کوئی سائی نہیں ہے نہ ادھر صفائی ہوتی ہے روڑ ٹوٹے پڑے نہ کوئی روڑ بنانے والا آتا ہے کافی پرابلے میں گیس کی کافی پرابلے میں سردی اب اتنی نہیں ہے پھر بھی گیس نہیں ہے کاسم بیلے کے روڑ کی بلکل صفائی نہیں ہوتی کسی گلی کی صفائی نہیں ہوتی کسی گلی کی صفائی نہیں ہوتی ایسی ہے کاسم بیلہ میں گیس وغیرہ صفائی وغیرہ کچھ نہیں ہے نہیں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے صلی اللہ انتظامیہ کہتی ہے کہ ہماری ٹیمانی آتی ہے صBS کے لئے تو وہ نہیں آتی کہ bliver کوئی نہیں دیکھا سبائی کے لئے فسائے کچھرا ہوسور ہے بلیوں میں رہتا ہے ایان لوگوں نے خود لوگ اپنے اپنے اٹھاتے ہیں کوئی نہیں آتا یہ گلیوں میں آتا ہنی کوئی کچھرا اٹھانے کے لئے تو خودی پھینک کر آنا پڑتا ہے نہ کوئی کچھ چھفائی ہے نہ پانی بڑھائے رہتے ہیں کچھرا روڑ پہ بھی اور گلیوں میں بھی سال جگہ پڑھایا تھے یہاں پر جو سیوریج کے مسائل بھی کافی زیادہ ہیں ہاں اس کے مسائل ہیں ساف پانی ہوتے گھر میں نہیں پانی نہیں لگوایا بھی نہیں لگوایا پانی گھان سے بھاری کلاتے ہیں پانی موٹر لگائی ہوئی ہے پانی وہ تو پانی خلاب ہو چکا ہے زیر زمین پانی بس اب کیا کنا مجبوری ہے پانی لگ رہا ہے پانی لگ رہا ہے پھر لگ رہا ہے پانی فٹ کا بور کر رہا ہے آپ نے دو سو سے زیادہ ہونا چاہیے تب ہی آپ کا پانی سے ہی آئے گا وہاں پر جو زیر زمین پانی وہ خلاب ہو چکا ہے ٹھیک ہے باقی ہے روڈ بھی ٹوٹے پڑے ہیں گیس بھی نہیں آ رہی ہے لکڑیاں جڑا رہے ہیں بل پہلے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں تبدیلی کو انجوائی کر رہے ہیں آپ ہاں جی کیا تبدیلی بس پریشان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سنائے کے حالے ہیں یہاں کے جو منتخب نمہندے ہیں یہاں کے امنی صاحب ایم بی صاحب ان سے بات کرو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی تاریخی فنڈ لے کے آئے ہیں جو بان سکیمیں تھی ان کو بھی فعل کرایا ہے مزید فنڈ بھی لے کے آ رہے ہیں تو واقعی کچھ ہو رہا ہے یا خالی باتیں نہیں ہو رہا ہے کام ترکیاتی کام ترکیات ہو رہے ہیں علاقوں میں صرف مہنگائی کا مسئلہ ہے لیکن یہ مسلوئی مہنگائی ہے دکانداروں نے اپنی طرف سے مہنگائی کی ہوئی ہے لیکن حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام ہے اوپر لیول میں دوسرے ملکوں میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے لیکن ہمارے ملک میں مہنگائی ہے لیکن مسلوئی مہنگائی ہے یہاں سے شروع کریں ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے کچھ چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کنٹرول بھی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے یہاں تو لگتا ہے کہ نظامیہ کا بندہ مہینو آتے نہیں ہوگا صاحب زر نظر جب دکانداروں کا اپنا ریٹ ہے ریٹ تو یہاں کا تو مسئلہ نہیں ہے جو اوپر سے ہے نا مطلب جہاں سے ہمارے کوئی یہ مال سپلائی ہوتا ہے ان لوگوں نے ریٹ بڑھا ہوا ہے جس طرح مطلب یہ ایک مافیا ہے اس ملک کے اندر یہ واقعی مافیا ہے انہوں نے اپنی جتنی طاقت ہے وہ ساری ادھر لگائی ہوئی ہے مرگی کے دکان پر ریٹ لکھا ہوا ہے دو سو چالیس روئے اس دکان پر جائیں دو سو بیس لکھا ہوا ہے دور کیوں جاتا ہے یہاں سے بھی کام ہوگا اور انہوں نے پلیٹ لگائی ہوئی ہیں دو سو چالیس رو پہ اس دکان دائر پر مرگی وال دو سو چالیس لکھا ہے یہاں دیکھو دو سو بیس لکھا ہوا ہے ہر چیز کیسے ہی ساب چھڑ رہا ہے ہر چیز کیسے ہی ساب چھڑ رہا ہے گیس آپ کو بتائے گیس اور بات کردی کاسو بھیلے کے گیس کہاں ہے کہاں کیوں نہیں کر رہا ہے گیس کی پات کرو یہ مرگی کو ضروری نہیں ہے گیس ضروری ہے جنال نبی یہ مسائل تو ہم مختلف مسائل بات کرے ہیں گیس بھی بات کرے ہیں مرگی بات کرے ہیں جو مرضی کر لو تم جتنا مرضی کر لو تم جب تک تین چار بندے بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا بول بیس بات کو چار بندے گروب ہے نا پانچ بندے گوا کون زمیندار ہے کون زمیندار ہے زمیندار گو نا کوئی تم رو لو پیٹھ لو کیوں مرضی کر لو کچھ بھی نہیں ہوتا جنہا ہے ہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں خفیہ ملاقات یہ ان کا کہنا ہے کہ جی ملک کی سوڈال اس کے علاوہ سمبر سے بات ہے کہ ہمیں خود بھی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا جہاں پر ہر کسی کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا ریٹ ہے کچھ چک ان بیلنس نہیں ہے اسطفائی لوگ بھی خیال نہیں کرتے وہ جو کچھ رہا ہے وہ مین گلی میں جا گرین بیلٹ پر پھینکتے ہیں اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ اس کو اگر پھینکنا بھی ہے تو کسی شاپر میں پھینک دیں تاکہ وہ پہلے ناگلی میں اور ہم نے آپ کو مناسبہ دکھا ہے کتنی زیادہ پریشانی کا سامنے ہم زرہ ہوئی بلو مجھے کیا لیں الحمدللہ کاسم بیلہ میں مارکیٹ کی سرویدال دے کی صفائی نہیں تھی اس روڈ پر گیا سامنے والے کنال روڈ پر تو وہ بالکولی پیک ہے کچھرے سے وہاں پر یہ جگہ پودی ہیں گرین پہلے دستے کا کچھرے کے امبار ہیں تو یہ شروع سے ہی کاسم بیلہ کیسی حالات ہیں یا آپ بن گئے نہیں نہیں صفائی تو کرتے ہیں صفائی کرنے والے آتے ہیں صفائی کرتے ہیں کبھی لیٹ ہو جاتے اس لئے نہیں کرتے کرنے والے تو آتے ہیں مطلب کہ لوگ یہاں کے جو ہیں دکاندار اور عوام وہ کچھرا پھینکتے ہیں میں جگہوں پر کچھرا تو پھینکتے رہتے ہیں جس وقت صفائی کرتے ہیں کرچہ پھینک دیتے ہیں جن کے ذمہ واری میں یہ چیز آتی ہے وہ لوگ اس پر انٹرسٹ نہیں لیتے مطلب لوگ پریشان تو یہاں ہیں لوگ پریشان ہیں اور جن کو احساس ہونا چاہیے تھا ان کو نہیں ہے بالکل نہیں ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی جب ووٹ لینے کے لئے آتے ہیں تو ان کو بتائی گا کہ بھائی جان ہم پانچ سال ایسے گزارے ہیں آتے ہیں اصل میں آتے ہی تو پانچ سال کے بعد اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتے آخری ٹائم ہی ہوتا ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے تب آجاتے ہیں ان کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتے جب آپ بتائیں کاسم بیلا کیوں تقدیر بدلی ہے یا وہی ہے وہی کھڑی ہے جی سو سال پچھے اتنی زیادہ مایوسی ہاں جی یہاں پہ ہے کیا کاروبار سارے تھپے پڑے ہیں دکانے کے کرائے بڑھ گے بی جی کے بل بڑھ گے گیس کے بل بڑھ گے روٹی پوری کریں یا کرائے پورے کریں کرائے زیادہ ہو گیا ہے مہنگائی کافز زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ عمران خان سیر لے گیا ترکیاتی کام ہوئی اس لاغے میں ایک ٹکے کا نہیں ہوا وہ تو گہتے ہیں لاکھوں پہ کرو ہیں بھائی فرنو دکھائیں ایم پی ایم اے میں نے اپنی لاکھے میں محلوں میں کرا دے باقی اور کئی نہیں ہوتا یہ کس کا محلہ یہ کس کا لاکھ ہے دھلک ہے اہنے 154 کا ہے نا ایم ایم ایسر ڈیر کا ہے اور لابر کا ایک ٹکے کا کام نہیں ہوئی جاتے صاحب بانی آرہ گھروں میں نہیں سب پمپ سے بھرتے ہیں عیدگاہ والے سے سیوریج سیوریج کا اندرام بھی گلی میں پانی کھڑا ہے صفائی صفائی روڑ پہ دیکھ لو آپ کیسے گیس گیس تو آتی نہیں اللہ کا فضلہ یہ ناظرین سردہال ہم نے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کامل من کیا فیس کر رہے ہیں جو بنیادی مسائل ہیں ایک بھی فرام نہیں کہا جارا چاہے وہ صفائی ہے چاہے وہ پانی ہے چاہے وہ سیوریج ہے یا پھر دیگر جو سوالیات ہیں اس حوالے سے کافی زیادہ مسائل ہیں ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں کہ ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا مجھے بزرگوں کو بتائیے گا جس طرح ہم جس طرح بات کر رہے ہیں کاسم بیلا کی تقدیر بدلی نہیں ہے پیچھے گیا ہے کاسم بیلا واقعی ایسا ہی ہے کچھ حالات بہتر ہونے والے ہیں کاسم بیلا پہلے سے کافی بہتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیجیب وہ عمران خان جو ہے اماندار بھی ہے جانتدار بھی ہے ٹھیک ہے اس کا ساتھ دینے والا دار دینے والے صحیحی ہیں کہ وہ خود اماندار ہے لیکن ٹیم اماندار نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹیم بلکل اماندار نہیں ہے ٹیم بھی کس نے بنا لیتے ہیں لوگ پیپلز پارٹی اور لونڈ لگ سے اسے ساتھ آئے ہیں سب سے زیادہ خراب اس کو وہ کر رہے ہیں ہر جگہ نظر آتے ہیں اس نمات میں اس نمات میں ہر جگہ وہی ہے نا ٹھیک ہے تو وہ اسی کو پیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل تو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی اس سے کام کر رہے ہیں بلکل کام کر رہے ہیں بلکل عمران خان ایک پاکستان کے لیے توفہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ تو کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی اب تو مہدین خان نے نہیں کی مہدین انٹرنیشن ڈیولا اور یہ سارا پیسی کنڈوں کا کام ہے مہدین خان نے کہا ہے مہدین خان نے کہا ہے مہدین خان کے ساتھ کوئی تعلق آئیم آپ ابھی اگر بلدیات مہدین کام ہیں ٹی سوڈ بہلے جمالٹر آپ مین رہے ہیں جبکہ سوڈ دو دو سوڈ روی کے کلو میں نے خود خریدے ہیں نون دی کے دور میں اکسو چالی سوڈ روی پیٹرول ہم نے خود خریدائے ہاں پر نول دی کے زمین میں مگائی کہا ہے مگائی تو عوام نے کی ہوئی ہے یا پھر تاجروں نے کی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی ایکشن آتا ہے تو عوام پیٹے کو قبول کریں گے انشاءاللہ پیٹے قبول کریں گے ہم آئے ساتھ نوجوان موجود ہیں پاکستان طریق انصاف کے رانوائے باکستان ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تبدیلی نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہو گیا ہے آپ نوجوان پاکستان طریق انصاف کے ساتھ تھے ابھی بھی ساتھ ہیں یا آپ بھی موجود ہو چکے ہیں نہیں الحمدللہ ہم ابھی بھی طریق انصاف کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے نظریہ پہ نظریہ ہے کیا اگر آپ پبول کو بتا دے نا وہ نظریہ تبدیلی تھا تبدیلی کیا ہے پیٹرون ایک سو پندالی سو بیہ لٹر سے زیادہ ہو جس میں آٹا سترہ بیہ کلو ہو گھی تین سو سترہ بیہ لٹر ہو وہ تبدیلی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پچھلے دو سال اس حکومت کو بنے ہوئے تین سال ہوئے ہیں ڈیڑھ سال تو کرونا رہا اور کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک مہنگائی کی الگار آئی اس کی وجہ سے حالات جو ہیں پاکستان میں اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنے باقی دنیاوں کو آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پر جو حالات تھے پھر بھی پاکستان سٹیبل ہے اب انشاءاللہ دو سال ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے بھی جو وہ پورے کرے گی اور اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ آخری جو دس بارہ آور ہیں آپ لوگوں کے پاس اس میں آپ چوکش تکے مار کے پرفارم کر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی تم مینی بجر لے کے آئے ہیں مزیر ٹیکس لگائے ہیں چار اس پہلے آپ نے پیٹرول میں اضافہ کیا ہے ایل پی جی اکیمتوں میں اضافہ کیا بجلی کے بل اس مہینے بھی چار روپے فیجنٹ اضافہ ہوا اگلے تین مہینے میں جیسے عمران خان نے کہا ہے تو آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا یہ سال انشاءاللہ ریلیف کا سال ہے اور ہمیں پوری امید ہے اس سے آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو محل کا دو سو بارہ میں میں یہاں رہشی ہیں جہاں آپ کھڑے ہیں آپ یہاں لوگوں سے پوچھیں یہاں پانچ سال پہلے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات تھے میں آج پوچھ کے آج پوچھیں آپ لوگوں سے کیا پہلے والا امپی اے ٹھیک تھا یا اول ہے نمائند ہے ٹھیک ہے آپ کے اسی حلقے کی بات کر لیتے ہیں اسی حلقے کی بات کر لیتے ہیں ترکیاتی کام ہی گنوا دیں میں تو جس سے بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے بھائی کام نہیں ہوئے اپنے محلوں میں کام ہو رہے یہاں پہ کام نہیں ہوئے تو آپ بتا دیں کون سے کام ہوئے یہاں ہم کھڑے ہیں روڑ کے اوپر آپ کا کیمرہ اگر تھوڑا سا باہر نکل کے دکھائے تو روڑ کے اوپر ایک ٹینکی بنی ہے بڑی شاندار قسم کی جو یوسف رضا کی دور میں مزفرہ باد یوسی چھتر میں بھی اس طرح کا ایک وارٹر سپلائی کا سکیم بنی تھی لیکن وہ جیسے ہی وزیراعظم شپ ختم ہوئی اور وہ سکیم بھی ملیہ میڈل ہوگی یہاں ایسا ہی آج کھڑ پڑ میں ہوئی ارازی ریکارڈ سینڈر یہاں بنا قاسم بیلا میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی ہے اور کوئی شخص ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا دوستو بارہ میں جو یہ کہے گا کہ یہاں کے ایم پی اے صاحب نے ملک سکلیم لابر صاحب نے کسی کو پر زیادتی کی ہو کسی کا پرچہ کی ہو کسی پر کوئی قبضہ کی ہو اس طرح کوئی نہیں ملے گا اس علاقے میں جھوٹے پرچے ہو اور قبضہ مافیہ کا بہت ذکر سنائے ہم نے تو آپ کیسے حالات ہیں کچھ کمی ہے کوئی گورنمنٹ کا کوئی بندہ آپ کو گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ کوئی عددار پارٹی کا کوئی ورکر کوئی اس کام میں آپ کو نظر نہیں آئے گا تھانوں میں کوئی تبدیل آئی ہے تھانوں میں مہنگائی جو ہے اس سے عام آدمی میرے خیال میں زیادہ متاثر ہوئے ریلیف جو ہے وہ بہت کم ملے تفقہ آج جو اس طرح تھی وہ بستہ تھی بران خان صاحب سے انیشیلی دور پر ہم بھی اس کی کامی زیادہ سپورٹر تھے اسی وجہ سے تبدیلی کا جو نعرہ ہوئے وہ کامیاب ہوا ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ آنا اس میں مجیوسی میں اضافہ ہوئے آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے قبضوں کے حوالے سے جھوٹی ایف آئی آروں کے حوالے سے کچھ کمی ہوئی ہے یا ابھی بھی وہی کام جاری ہے کچھ بہتری ہوئی ہے مطلب جو جو منیٹرنگ ہے جو وہ بہتر ہوئی ہے اور جس طرح کہتے ہیں ایک انتظامی لحاظ سے تو بہتری آئی ہے مگر عام آدمی جو سوچتا ہے وہ اپنے معاشی لحاظ سے سوچتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے پہلے صحیح بہتری تھی اب بہتر ہوئی ہے عام آدمی کو یہ نہیں لینے جانے کہ کام کام بہتر کیا افتر ہو رہے ہیں فانڈ مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں عام آدمی کو کنسرن ہے اپنی فیملی سے اپنے گھر سے کہ اس کے گھر میں کھانا بن رہا ہے اس کا بجٹ مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پورے مہینے میں آٹا کتن روپے کلو اس کو ملتا ہے کہ آج کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ روزان آٹا یا گھی خرید سکے عام آدمی یہ بات کرتے نظر آتا ہے کہ اس کو صاف پانی ملے وہ گھر سے باہر نکلے تو صفائی کے انتظامات بہتر ہو سرک صحیح ملے بچوں کو سکول صحیح ملے یہ عام آدمی کی کامن مسائل ہیں لیکن اس حوالے سے ابھی بہت کام ہونے کی ضرورت ہے آج ہم نے آپ کو حلقہ انہیں سو چون کے علاقے قاسم بیلا کس رودحال دکھائی صفائی کے کافی ناکس انتظامات ہیں روڈوں کی حالت آج کے پرگرام سے اپنے میز بان بلال خان یازی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان